نائزے پہ تلاوت ہے کیا بہترین شیر پڑھا پرشید مظفر نگری نے بھی کہا تھا کہ ظلم کے رخ پہ خوف تاری ہے شیر سنا رہا ہوں حضرت کہ ظلم کے رخ پہ خوف تاری ہے یہی مصرہ پڑھتا رہوں گا جب تک پوری تت توجہ نہ ہو جائیں کہ ظلم کے رخ پہ خوف تاری ایک بڑا شیر پڑھنے جا رہا ہوں کہ ظلم کے رخ پہ خوف تاری ہے ظلم کے رخ پہ خوف تاری ہے کٹ گیا سر بیان جاری ظلم کے رخ پہ خوف تاری ہے کٹ گیا سر بیان جاری ہے لاش بیعت یہاں سے لے جاؤ یہ ہماری نہیں تمہاری ہے یہ ہماری نہیں میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں آخری مجمع تک لاش بیعت یہاں سے لے جاؤ یہ ہماری نہیں تمہاری ہے دفن کرنا اسے سقیفہ میں کربلا کی زمیں ہماری ہے کربلا کی زمیں ہماری ہے پروفیسر آلِ رضا نے شیر کہا تھا سنیں گے وہ شیر دوستو کیا کہا تھا جو دعویٰ کرتے ہیں احمد کی جانشینی کا جو دعویٰ کرتے ہیں احمد کی جانشینی کا اہت کے جنگ میں بولو کدھر گئے ہوتے ارے دعائیں دے ابو طالب کو لال کو ورنہ خلیفہ بننے سے پہلے ہی مر گئے ہو دعائیں دے ابو طالب کے لال کو ورنہ خلیفہ بننے سے پہلے ہی مر گئے ہوتے آئیے حضرات علی کے چاہنے والوں یہ بات نوٹ کرو علی کے چاہنے والوں یہ بات نوٹ کرو کسی کے در پہ جھکانا نہیں جبینوں کو نبی کے بعد کی تاریخ آج تک گواہ علی نے مو نہ لگایا کبھی کمینوں کو آئیے حضرات اسی شیر کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں ایک ایسے بچے سے جو ہم لوگوں کے سامنے یہ پڑھتا ہوا آیا تھا کہ میری ماں نے مانی کہانی علی کی کہ بیٹا کرے مدہ خانی علی کی میری مراد ہے جناب حانی حلو اور اساسے کی وہاں اور بار کا ہے مولا میں خراجی آقیدہ پیش فرمائیں آپ حضرات ناری صلوہ صلو کا استقبال کریں کبھی یہ سر جو درے پنجتن سے ملتا ہے دماغ دھرتی پہ رہ کر گگن سے ملتا ہے دماغ دھرتی پہ رہ کر گگن سے ملتا ہے دھرتی پہ رہ کر گگن سے ملتا ہے یہ موجزہ بھی عجب ہے کی چودہ صدیوں سے یہ موجزہ بھی عجب ہے کی چودہ صدیوں سے ارے خدا سے ماغو حسین و حسن سے ملتا ہے خدا سے ماغو حسین و حسن سے ملتا ہے کبھی یہ سر جو درے پنجتن سے ملتا ہے بچہ نا جان آپ لگ رہے ہیں ناراض ہے تھوڑا چچا آپ لگ رہے ہیں تھوڑا ناراض ہے آپ متاثر نہیں ہیں لگ رہے ہیں صلوات پرہ پزار گاؤزن میں نے ابھی مدسر صاحب پڑھ رہے تو شاید زاہر صاحب نے کچھ کہہ دیا اس پر تو کمنٹ کرنے لیتے میں نے پیچھے ہم ٹھیک ہے میں نے ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے ہیں اللہ پرہ پزار گاؤزن بچہ نا جان مجھے کو بچہ نا جان مجھے کو لڑائی کا پن بھی دے بچہ نا جان مجھے کو لڑائی کا پن بھی دے بچہ نا جان مجھے کو لڑائی کا پن بھی دے تیرا برس کے سن میں میرا باک پل بھی دے بچہ نا جان مجھے کو لڑائی کا پن بھی دے سدا سلح حسن تو دیکھ لی سلح حسن تو دیکھ لی جنگ حسن آئی جان مجھے کو لڑائی آئی جان مجھے کو لڑائی آئی جان مجھے کو لڑائی اردب مارک لوڑے یہ قاسم نے دی سدا سلح حسن تو دیکھ لی جنگ حسن بھی دیکھ بچہ نہ جان مجھ کو لڑائی کا پر بھی دیکھ مولا علی دشان میں ایک مطلع دو تین شعر بتا رہا خاص ہوگا ہے اوٹھوں پر ہے مدھت ہے در روک سکو تو روک لو اوٹھوں پر ہے مدھت ہے در روک سکو تو روک لو اوٹھوں پر ہے مدھت ہے در روک سکو تو روک لو بوزرور سلمان کے تیور روک سکو تو روک لو جو ہے زچا خانہ حیدر کا اس کے چکر کاٹنے ہیں جو ہے زچا خانہ حیدر کا اس کے چکر کاٹنے ہیں حاجی صاحب کاب کا چکر روک سکو تو روک لو جو ہے زچا خانہ حیدر کا جو ہے زچا خانہ حیدر کا جو ہے زچا خانہ حیدر کا اس کے چکر کاٹنے ہیں حاجی صاحب کاب کا چکر روک سکو تو روک لو اور حضرات جب مکہ میں حاجی لوگ جاتے ہیں تو اس میں کیا شامل ہوتا ہے اس کے پس منظر میں ارکانِ ارکانِ حج میں شامل ہے شیطانوں کو مارنا بھی ارکانِ حج میں شامل ہے شیطانوں کو مارنا بھی ارکانِ ارکانِ حج میں شامل ہے شیطانوں کو مار نبی ارکانِ حج میں شامل ہے شیطانوں کو مار نبی اور تینوں پر چلتے ہیں پتھر روک سکو تو روک لو تینوں پر چلتے ہیں پتھر روک سکو تو روک لو اوٹھوں پر ہے مدہت ہے در اور یہ بھی شیطانوں کو مار نبی زہرہ کا حق جس نے چھینا اس کی طرف اب تیزی سے زہرہ کا حق جس نے چھینا اس کی طرف اب تیزی سے بہتا ہے لانت کا لش کر روک سکو تو روک لو بہتا ہے لانت کا لش کر روک سکو تو روک لو اوٹھوں پر ہے مدہت ہے در مختے کا شیط سمات ہمائے آؤ زبانِ کاتنے والو ہوتا ہے پھر ذکرِ علی ہانی بھی ہے برسرِ ممبر روک سکو تو روک لو ہانی بھی ہے برسرِ ممبر روک سکو تو روک لو ہوتھوں پر ہے مدہت ہے در سلام پھر ذکر حضرات آپ کو جانتے ہیں کہ ہماری پہلی منقبل جو نکلی تھی میری مانے مانی کہانی علی کی لیکن اس کے بعد ہماری ایک منقبل نکلی حمد حیلی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی لیتے ہیں تو کچھ حضرات پاکستان جو تھے نوحہ خان حضرات وہ پتہ نہیں کیا ہوا ان لوگوں کو کہ بینہ اجازت کے عرفان حیدر صاحب نے اور فرحان علی نے اس کو پڑھا ہے اس کے چند اشار بطور خاص سمالیں حمد حیلی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں حمد حیلی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں شاہد ہے شاہد ہے ہم ہے وہ علی کے دیوانے لفظوں کو روانی دیتے ہیں حمد حیلی میں حمد حیلی میں دار پہ بھی اور یہ بھی شیئر سماؤ سمائے حمد حیلی میں مرکو بادھا سرور نے ارے جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دے ہم ایسی نشانی دیتے ہیں قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو عجیب قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو عجیب ہم اپنی ضعیفی مذہب کو جوانی ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں اور یہ شیئر مولا عباس کی شان میں بتا رہا ہے خاص ماتمہ ہے عباس کی طلبت ہی کے قریب پانی نے ٹھہر کے بتلایا عباس کی طلبت ہی کے قریب پانی پانی نے ٹھہر کے بتلایا میں بہتا ہوں تب پاس مجھے جب ازن روانی دیتے ہیں میں بہتا ہوں تب باس مجھے جب ازن روانی دیتے ہیں صلوات پانی صلوات 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 قاتل کو پلایا حیدر نے لشکر کو پلایا سرور نے قاتل کو پلایا ہیدر نے لشکر کو پلایا سرور نے یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی کو پلایا سرور نے یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں اور مختی کے شہر سمات کمائیں جب میں نے دعا ان سے مہگی اسغل نے کہا نہ گھبراؤ جب میں نے دعا ان سے مہگی مہگی اسغل نے کہا نہ گھبراؤ مد حد کا شرف اس بچ بن میں ہم تم کو بھی ہانی دیتے عاہ میری باں نے معنی کہانی علی کی میری ماں نے معنی کہانی علی کی مہگی میری مانے مانی کہانی علی کی کہانی کرمت حقانی علی کی یقیناً مٹا دیتی ہم کو یہ دنیا یقیناً مٹا دیتی ہم کو یہ دنیا نہ ہوتی اگر پاس بانی علی کی اور نبی کی حفاظت میں گزرا ہے ہر پل نبی کی حفاظت میں گزرا ہے ہر پل دل آدن سے لے کر جوانی علی کی دل آدن سے لے کر جوانی علی کی اور حکومت زمینوں زمان پر ہے لیکن حکومت زمینوں زمان پر ہے لیکن ہر شہرِ نجفورا جدھانی علی کی ہر شہرِ نجفورا جدھانی علی کی اور یہ شہر بتا رہا ہے خاص ماسما ہے ہم اکتے ہیں خوش ہو کہ جھولے میں بچے ہم اکتے ہیں خوش ہو کہ جھولے میں بچے سناتی ہے ماں جب کہانی علی کی سناتی ہے ماں جب کہانی علی کی آخری شہرِ سماسما ہے رسولِ خدا کو سمجھنے سے پہلے رسولِ خدا کو سمجھنے سے پہلے رسولِ خدا کو سمجھنے سے پہلے سمجھ لو ذرا زندگانی علی کی سمجھ لو ذرا زندگانی علی کی میری ماں نے مانی کہانی علی کی